میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم یہ نماز کے پڑھنے پھلا کیا دے گا گھنٹوں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر یہ مسجد کی تعلیم یہ گھر کی تعلیم یہ ساری تعلیم کے حلق ایسی کے لئے ہیں کہ فضائل کے ذریعے سے میرے دوست و بذرگو ہمارے جلوں میں عمل کا شوق پیدا ہو پھر اپنے اپنے علماء اپنے اپنے مسئلت کی کتاب کے ذریعے سے مسائل کی تحقیق کرو فضائل کے بغیر نماز ہو جائے گی مسائل کے بغیر نماز نہیں ہوگی نماز سیتھو نماز کا ظاہر نماز کا باطن نماز کا خشو نماز کا خضو ان جب کو معلوم کرو اور اپنی نماز کے بنانے کی محنت کرو چار مہنے لگا کر آنے والا اپنے ذل پر ہاتھ تک تشوٹھو نماز کے واجبات نماز کے مفسیدات نماز کے مقروحات نماز کی سنتیں نماز کے واجبات اور نماز کے فرض کو کتنا جانتے ہیں کل مولانی ابراہیم صاحب نے بتایا تھا کہ نماز میں کتنی سنت کہ قاون سنتیں بتائیے مولانی ابراہیم صاحب رحمت اللہ علیہ نے اب اس میں کتنی سنتیں کا علم ہم کو ہے نماز کو سنتوں کے مطابق نماز کے علم علماء سے پوچھو اسی لئے ہمارے قام علماء کی زیارت عبادت ہے کہ بغیر علماء سے تعلق کیے ہم اپنی جہالت سے نکل نہیں سکتے آج ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے فیملی وکیل ہے فیملی ایکاونٹن ہے فیملی ایڈوائزر ہے ہمارا کچھ فیملی علم ہے کہ گھر کا کاروبار کا خوشی کا غمی کا موت کا سو میرے دوستوں پر دیکھو ہر عمل ہر عمل ہر عمل ہم اپنے مولی ساتھ سے پوچھے بغیر نہیں کرتے ہیں آج تو وقت لگانے کے بعد ہم خود مفتی ہیں آئی نو آئی نو سب معلوم ہیں بلکہ اب تو کام کرنے والوں میں علماء کا حلقہ پنا رہا ہے ایک بات اچھی طرح کان کھول کر سنو اگر علماء کا حلقہ پنایا اور علماء کی قدردانی نہ ہوئی اللہ اس حلقے پن کا جو عبال دے گا اللہ ہماری اولاد علم سے محروم کر دے گا معاملی نہ سمجھو یہ وارث الانبیاء ہے تاہیرم کے ذریعے سے میرے دوست شمید ہے وہ اپنی نمازوں کو بنانے کی محنت پھر تیسری چیز اپنی نماز میں اللہ قدھیان لاؤ اللہ قدھیان اللہ وقبے کے کے ہاتھ باننے سے لے کر سلام پھیرنے تک اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو نماز میں مخلوق قدھیان غفلت ہے اللہ قدھیان میرے دوستے عبادت ہے اپنی عامال میں اب الخصوص نماز میں اور دھیان کے دو ہی درجے بتائے میرے نبی نے ایسی نماز پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اتنا دھیان اللہ کا اور اتنا استعظار اللہ کا نصیب ہو جائے اور اگر یہ کیفیت نہ آئے پھر دھیان سے نماز پڑھو کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے تیسرہ کوئی درجہ نہیں ہے تیسرہ کوئی درجہ نہیں ہے یہ دو درجہ ہیں اور تیسرہ پچوتری چیز اپنی نماز میں کلمے والا یقین داؤ کہ جو یقین بنایا کرنے والے اللہ ہے میں اللہ کی تعطر بندگی کروں گا میں اللہ کی حکموں کو پورا کروں گا اللہ میری دنیا اور آخرت کے مسئل قل کرے گا اور پانچی چیز اپنی نماز میں اخلاص والی نیت جیسے عمل دل کا شرق اللہ معاف نہیں کرے گا عمل کا شرق بھی اللہ معاف نہیں کرے گا کہ نماز کس کے لئے صرف اللہ کے لئے اور کوئی مقصود ہے ہاں یہ صفات ہیں دوستو روزانہ کی محنت کی چیزیں دعوت کے ذریعے سے دعا کے ذریعے سے عملی مشکل کے ذریعے سے ان صفات کو اپنے اندر لانا ہے موسیقی